ویلکم ٹو دلزاک اکیڈمی مجھے کہتے ہیں ہارون دلزاک اور میں نے رینر مارٹن بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور لیکچر ون میں ہم نے چپٹر نمبر ون اور ٹو پڑھے تھے آج ہم چپٹر نمبر ثری پڑھیں گے اور چپٹر نمبر ثری فریز اور کلاوس کے بارے میں ہے ابھی تک اگر آپ نے لیکچر ون نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں کیونکہ جو لیکچر ٹو ہے اور چپٹر ثری ہے یہ اس سے اسوشیٹڈ ہے کہہ رہا ہے کہ examine the group of words inverted commas in the corner it delivers sense but not complete sense کہہ رہا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں کہ کچھ group of words ہیں یا collection of words ہیں لفظوں کا مجموعہ کونے میں یہ ایک sense تو دے رہا ہے کچھ meaning تو دے رہا ہے لیکن complete meaning نہیں دے رہا complete sense نہیں دے رہا اب کونے میں ٹھیک ہے ہم کو پتہ ہے کہ کونہ کہاں پہ ہوتا ہے لیکن کونے میں کیا ہو رہا ہے کونسے action ہو رہا ہے یہ کونے کو لے کر کونسی بات ہو رہی ہے کیا کونے میں بلی بیٹھی ہے یا کیا کونے میں صفائی کرو یا کیا کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ کیا کہنا کیا جاتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا سو جب sentence تو ہوتا ہے group of words تو ہوتے ہیں لیکن وہ complete meaning convey نہیں کر پاتے تو ان کو کہتے ہیں phrase a group of words which gives sense but not complete sense is called phrase لفظوں کا وہ group یا لفظوں کا وہ مجموعہ کہ چھو کوئی sense تو دیتا ہے تھوڑا سا لیکن وہ complete sense نہیں دیتا وہ complete meaning نہیں convey کر پاتا تو اس کو کہتے ہیں phrase for example example number one اب یہ جتنے بھی red میں لکھے ہوئے ہیں یہ phrases ہیں rises in the east مشرق سے نکلتا ہے اب کیا چیز مشرق سے نکلتی ہے اگر یہ sun پیچھے نہ دیا ہو the sun نہ دیا ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز مشرق سے نکلتی ہے کیا کوئی پرندہ مشرق سے آتا ہے یا کوئی اور چیز مشرق سے آتی ہے لیکن اس نے پیچھے mention کیا اس کو subject کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کو qualifying group of words بھی کہہ سکتے ہیں کہ the sun rises in the east اب یہ complete meaning convey کر رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے example number two set on a wall ایک دیوار پر بیٹھا ہوئے اب ہمیں نہیں پتا کہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تک نہیں پتا جب تک subject پیچھے نہیں لگا اور یا qualifying group of words پیچھے نہیں لگے ہوئے humpty dumpty humpty dumpty set on a wall humpty dumpty دیوار پر بیٹھا ہوئے sentence number three a giant to my door giant کہتے ہیں دیو کو ایک دیو میرے دروازے پہ sense نہیں آرہا ٹھیک ہے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک دیو میرے دروازے پہ لیکن اگر ہم logically دیکھیں تو ایسے جملوں کا کوئی sense نہیں بنتا یا ہم اپنی daily life میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتے اب جملے کو کیسے complete کرتے ہیں جیسے اس نے کیا ہوا ہے there came there came a giant to my door میرے دروازے پہ ایک دیو آیا came جو ہے وہ second form ہے کم کی ہم انشاءاللہ تعلیٰ آگے جا کر form of words بھی پڑھیں گے number four a sunset of great beauty غروبِ افتاب کا ایک خوبصورت منظر یہ بھی complete sense نہیں دے رہا ٹھیک ہے کہیں نہیں کہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ غروبِ افتاب ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن جب اس کے ساتھ pronoun لگا helping verb لگا it was a sunset of great beauty غروبِ افتاب کا وہ جو منظر تھا وہ بہت خوبصورت تھا تو اب یہ sentence زیادہ effective ہے اب جو اس کو سنے گا تو اس کو clear مطلب سمجھا جائے گی کہ جو بولنے والا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے number five the tops of mountains اب یہ بھی فریز ہے پہاڑوں کی چوٹیاں ہمیں نہیں پتا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو لے کے کون سی بات ہونے جا رہی ہے لیکن جب اس نے sentence کو complete کیا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ کہہ رہا ہے the tops of mountains were covered with snow کہ پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں وہ برف کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہیں ان پر برف ہے number six how to do it how to do it کس طریقے سے کرتے ہیں اب کیا چیز کس طریقے سے کرتے ہیں یہ sentence ہمیں اتنا سا sentence کر کے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس نے sentence کو complete کیا show me how to do it مجھ کو دکھاؤ کہ یہ کیسے کرتے ہیں تو یہ sentence پہلے والے sentence سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا یہ ایک meaningful sentence ہے so phrase کیا ہوتا ہے phrase words کا وہ collection ہوتا ہے جو کہ کچھ sense تو دیتے ہیں لیکن complete sense نہیں دیتے ہیں moving next towards clause clause کیا ہوتا ہے inverted commas جب بھی شروع ہو اس کا مطلب ہے کہ definition ہے a group of words which form paraphrase sentence and contains a subject in a predicate is called clause اب clause میں آپ کو subject اور predicate ملیں گے اور اس طریقے سے وہ subject اور predicate ملیں گے کہ اگر main subject missing بھی ہے تو بھی meaning can way ہو رہا ہے اس طریقے سے subject اور predicate ہوں گے کہ اگر main subject اوپر main subject یہاں پہ missing ہے the sun missing ہے لیکن نیچے آپ دیکھیں گے کہ clause میں اگر main subject missing بھی ہے تو بھی جو sin سے وہ پورا ہو رہا ہے اب دیکھئے example number one کیا ہے people people who pay their debts are trusted اب یہاں پہ جو who ہے وہ subject ہے pay their debts are trusted یہ predicate ہے people who pay their debts are trusted وہ لوگ جو اپنے کرزے دیتے ہیں وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں اب یہاں پہ اگر people کو ہٹا دیں who pay their debts are trusted وہ جو اپنے کرزے دیتے ہیں وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں تو یہ بھی sentence ایک meaningful sentence ہے لیکن phrase میں اگر ہم نے main subject کو ہٹا دیا تو اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں پہ اگر آپ نے main subjects یا main qualifying words کو ہٹا دیا پھر بھی آپ کا meaning convey ہو گا سو clause میں ایک subject اور ایک predicate لازمی ہوتا ہے اگر اس سارے جملے کو مٹا دیا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ it is raining بارش ہو رہی ہے تو meaning convey ہو رہا ہے اس لئے it یہاں پہ subject ہے is raining predicate ہے اور یہ جملہ we cannot start while it is raining ہم اس وقت ہم شروع نہیں کر سکتے کیونکہ violet is raining جب تک بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے جب تک بارش ہو رہی ہے example number three I think that you have made a mistake اب یہ دیکھیں اگر ہم یہاں سے اس کو پڑھیں گے you have made a mistake تو you subject ہے have made a mistake یہ predicate ہے I think you have made a mistake میں سمجھتا ہوں یا میں سوچتا ہوں یہ میری سوچ ہے کہ تم نے ایک غلطی کی ہے تو یہ clause ہے clause sentence اس طرح سے بناتا ہے کہ اس کے اندر ایک subject اور ایک predicate ہوتا ہے main subject اور qualifying words کے ila اب یہ people main subject ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو بھی یہ meaning پورا convey کر رہا ہے next ہم chapter number 4 start کریں parts of speech لیکن وہ next lecture میں بہت important lecture ہے بہت important lecture ہے اس لیے کہ parts of speech 8 اس book نے دیئے ہوئے لیکن 9 ہوتے تو میں 9 لکھے اور کوئی بھی جملہ انگلیش کا کوئی بھی sentence آپ جب پڑھیں گے تو آپ ان 9 میں سے کسی ایک کو ضرور پائیں گے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں 3 بھی ہو سکتے ہیں سو آپ کا پورا sentence ان نو چیزوں کے گھومتا ہے اس لئے پاس سپیچ بہت امپورٹنٹ ہیں اس لئے ان کے لئے ایک لیکچر رکھ رہا ہوں اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پاس سپیچ کو ڈسکس کریں گے اور ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور ان کی ایکسرسائزز بھی سالف کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اور اب اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے سبی لیکچر ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ